ہیلو دوستو تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ رولر ڈیولپمنٹ آفیسر کیسے بنے تو دوستو کافی سارے سٹوڈنٹ ہیں جو گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد رولر ڈیولپمنٹ آفیسر بننا چاہتے ہیں دوستو اگر آپ بھی ایک رولر ڈیولپمنٹ آفیسر بننا چاہتے ہیں یا پھر آپ چاننا چاہتے ہیں کہ رولر ڈیولپمنٹ آفیسر کیسے بنتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی الفل ہونے والا ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو رولر ڈیولپمنٹ آفیسر کے بارے میں پورے ڈیٹلز میں بتانے والے ہیں جیسے کہ یہ رولر ڈیولپمنٹ آفیسر کیا ہوتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے رولر ڈیولپمنٹ آفیسر کے لئے آپ کے پاس ہی یوگتہ کیا ہونی چاہیے کیسے بنتی ہیں رولر آفیسر اور جو آپ رولر ڈیولپمنٹ آفیسر بن چاہتے ہیں تو آپ کو سیلی کی تیم ملنے والی ہیں ان سب کے بارے میں پوری ڈیٹرز میں ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو انتاک سرور دیکھیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل کریئر فوکس ٹو پین زیرو میں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ رولر ڈیولپمنٹ آفیسر کیا ہوتا ہے اور ان کا کام کیا ہوتا ہے دوستو رولر ڈیولپمنٹ آفیسر گرامل بکاس بیبھاگ کے انترگت ایک پوشٹ ہوتا ہے دوستو گرامل بکاس بیبھاگ پرکھنڈ جو چھیتر ہوتا ہے وہ گاؤں کے بکاس کے لیے پرتیک چھیتر میں رولر ڈیولپمنٹ آفیسر کی نیوٹی کرتا ہے دوستو رولر ڈیولپمنٹ آفیسر کو ہم گرام بکاس عدیقاری کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو یہ گرامل بکاس یوجناہوں کو گاؤں تک پہنچاتے ہیں یعنی کہ جو ساری یوجناہی گورنمنٹ دورہ نکالی جاتی ہے وہ گاؤں تک ان کو پہنچانا ہوتا ہے اور ان کا جو کاری ہوتا ہے اس کے علاوہ جو کاری گورنمنٹ دورہ دیا جاتا ہے جو یوجناہی لائی جاتی ہے اس کی دیکھ ریک کرنا اوسائی سے کاری ہو رہا ہے یا پھر نہیں اس کی جانکاری پورا رکھنا یہ سارا یہ کام ہوتا ہے رولر ڈیولپمنٹ آفیسر کا اس کے علاوہ اپنے چھتر کے کسی بھی گرام پنچائت یا پھر پنچائت سمیتی کے سردسیوں کے ساتھ مل کر گاؤں وکاس کروانا ہی ان کا کاری ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ بھی ایک رولر ڈیولپمنٹ آفیسر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یوگیتہ کیا ہونی چاہیے آئیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو رولر ڈیولپمنٹ آفیسر بننے کے لئے سب سے پہلے آپ کا ٹولتھ پاس ہونا چاہیے دوستو آپ کا ٹولتھ کسی بھی اسٹیم سے ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گریجویشن بھی پاس کرنا ہوتا ہے دوستو آپ کا گریجویشن کسی بھی اسٹیم سے آپ اپنا گریجویشنگر اگر آپ نے پاس کھلیا ہے تو آپ رولر ڈیولپمنٹ آفیسر کے ایکزام کے لئے آبیدن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی عمر جو ہونی چاہیے ایک رولر ڈیولپمنٹ آفیسر بننے کے لئے وہ آپ کی عمر 21 سے 37 ورس کے بیچ میں ہونی چاہیے دیا پو بی سی ہیں تو تین ورس اور اسٹی اسٹی کنڈیڈیٹ ہیں تو آپ کو پانچ ورس آپ کے عمر میں چھوٹ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے ناگریق بھی ہونے چاہیے اور جس راجے میں آپ آبیدن کر رہے ہیں جیسے کی اتر پردیل سے کر رہے ہیں یا بیہار سے کر رہے ہیں یا پھر کسی بھی سٹیٹ سے جس سٹیٹ سے آپ کر رہے ہیں وہاں کی جو اسثانی بھاسہ ہے اس کا آپ کو جانکاری ہونی چاہیے آئیے آپ کو پوری ڈیٹلز میں بتاتے ہیں کہ رولر ڈیولپمنٹ آفیسر بننے کے لئے آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے یعنی کہ گریجویشن سے لکے آپ ایک رولر ڈیولپمنٹ آفیسر بننے تک آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے تو دوستو اگر ہم بات کریں رولر ڈیولپمنٹ آفیسر بننے کے لئے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا ٹولت پاس کرنا ہوتا ہے ٹولت پاس کرنے کے بعد آپ کو اپنا گریجویشن میں آپ کو ایڈمیسن لینا ہوتا ہے دوستو گریجویشن میں ایڈمیسن لینے کے بعد آپ کو اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے دوستو جیسے آپ اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ آر ڈیو یعنی کہ رولر ڈیولپمنٹ آفیسر کے لیے اس میں سمیں سمائے پہ گورنمنٹ اور اس کی ویکنسیہ نکالی جاتی ہے تو اس میں آپ کو آویدن کرنا ہوتا ہے دوستہ یہ جو اگزام ہوتا ہے وہ اسٹیٹ پبلک سرویس کمیشن یعنی کہ راج لوگ سیوہ آئیوگ دورہ اس اگزام کا اوزن گیا جاتا ہے جس میں آپ کو آویدن کرنا ہوتا ہے گریجوشن کے بعد دوستو گریجوشن کے بعد جیسے میں آویدن کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا ریٹین اگزام کرا جاتا ہے دوستو ریٹین اگزام میں آپ کو پرارمبی پریشہ کرا جاتا ہے جس میں آپ کو جی کے جنرل ہندی اور کرنٹ افیر سے آپ کو ریلیٹر وہاں پہ کیوشن پوچھے جاتے ہیں دوستو پرارمبی پریشہ میں آپ کا سو کیوشن پوچھا جاتا ہے جس کے لیے دو سو مارکس آپ کے نرداریت ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کو دو گھنٹے کا سمیں دیا جاتا ہے اس پیپر کو حل کرنے کے لیے جس کے بعد اس میں نگیٹیو مارکنگ ہوتی ہے تو آپ کو اچھے سے تیاری کر کے اس اگزام کو دینا ہوتا ہے دوستو مکھ مکھ اجام کو آپ کو کلیر کرنے کے بعد آپ کو پرارمبین hm گwenенко کلیر کرنے کے بعد اس کا مکہ آتا ہے دوستو جو اسٹوڈنٹ پرارمبی پریشہ میں اچھا اسکور کرتے ہیں ان کا مکھ آپ کے لیے جاتا ہے مکہ اجام کو آپ کیلئر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا انٹرویو کیے مولا جاتا ہے جس اپ diskut بہت ہی نورمل ہوتا ہے تو آپ اچھے سے تیاری کر کے جائیں گے تو اپ آسانی سے انٹرویو کو بھی کیلئر کر لیں گے دوستو انٹرویو کو کلیر کرنے کے بعد آپ کا میریٹ لسٹ بنا جاتا ہے جو تو میریٹ لسٹ کے حساب سے آپ کو آر ڈیو آفیسر یعنی کی رولر ڈیولپمنٹ آفیسر آپ کو بنا دیے جاتا ہے آئیے اب ہم بات کر لیتے ہیں جو بہت سارے سٹوڈے انسان آ چاہتے ہیں کہ ایک رولر ڈیولپمنٹ آفیسر کی سائلی کتی ہوتی ہے جو ستو اگر ہم بات کریں ان کی سٹارٹنگ سائلی تو ان کی سٹارٹنگ سائلی رولر ڈیولپمنٹ آفیسر کی بارے میں آپ سمجھ گئے کہ رولر ڈیولپمنٹ آفیسر کیسے بنتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ یوگتہ کیا ہونی چاہیے کون سا اگزام دینا ہوتا ہے ان کی سائلی کتی ہوتی ہے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک گلیو چینل پر نئے ہوتا ہے